السلام علیکم ہلو فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں فرینڈ آج کا ہمارا ٹپک how to draw trading channels فرینڈ چینلنگ دیکھتے ہیں جو آج چیز ہم ڈسکس کریں گے اس میں جو مین پوائنٹ ہیں وہ ہے چینل چینل کیا ہوتا ہے چینل کتنی قسم کی ہوتے ہیں اور چینل سپورٹ اور زیسنس لیول پر اکتام کرتا ہے کیا چینل ٹریڈنگ پوائنٹ اگر ہم اس پر ٹریڈ کریں تو ہم کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں اور چینل بریک آٹ کیسے ہوتا ہے اور اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں چلے فرینڈ اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو فرینڈ جب بھی مارکٹ ٹو پوائنٹ کے اندر ان سپورٹ اور زیسنس کے اندر موو کرتی ہے تو ہم وہاں بھی ایک چینل رہ کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ ٹپ ایک ہی جگہ پر وہ کو ٹچ کر رہی ہو اور تو تب تک ہم یہاں پہ ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں جب تک کوئی بریک آٹ نہ ہو اور جب تک یہ مارکٹ چینل کے اندر ہوتی ہے تو ہم چینل کے حساب سے ٹریڈ کریں گے جب بریک آٹ ہوگا تو ہم اس حساب سے ٹریڈ کریں گے تو یہاں پہ فرینڈ میں نے محتلے اگزیمپل دی ہے کہ اس طرح اس طریقے کے چینل ہو سکتے ہیں کہ جب مارکٹ موو اپ کرتی ہے تو آپ کس طریقے کا چینل درو کر سکتے ہیں جب ڈاؤن مارکٹ ہوتی ہے یعنی کہ جب سیلنگ میں ہوتی ہے تو آپ کس طریقے سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور جب مارکٹ سائیڈ وے ہوتی ہے تو آپ کو کس طریقے سے ٹریڈنگ کرنی ہے اور کس طریقے سے مارکٹ میں یا سائیڈ وے یعنی کہ آپ کو ٹریڈ نہیں کرنی اور اگر کرنی ہے تو کس قسم کی کرنی ہے تو فرینڈ اس کو ہم مختلف نام دے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے ایک کے مارکٹ اگر ڈسینڈنگ ہے چینل ہے تو اس کا مطلب مارکٹ سیلنگ میں ہے اگر اسینڈنگ ہے تو ہم بائنگ میں ہے اور سائیڈوے ہے تو مارکٹ یعنی کہ اگر مارکٹ موو نہیں کر رہی چھوٹے سے ایریے میں آپ مومنٹ کر رہی ہے تو ہمیں سائیڈوے ان کے مارکٹ میں ٹریڈ نہیں کر رہی ہے اس طرح فرینڈ اگر ہم اسی چینل کو ہم مطلب ان کے نام دے سکتے ہیں جیسے ملس چینل ہے بیریش چینل ہے ہوریزنٹل چینل ہے تو آپ کوئی بھی یہ چیز تینوں میں سے کوئی بھی ایک چوز کر لیں جو آپ کو ایزی ہے سمجھنے میں سانی ہے تو آپ کوئی بھی اس کو یہ نام دے سکتے ہیں چلیں فرینڈ ہم ایمٹی فور کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے چینل کو ڈراؤ کر سکتے ہیں اور آپ نے ٹریڈ کرنی ہو تو کیسے بہتر ٹریڈ کر سکتے ہیں اور کیسے ایک اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں جی فرینڈ ابھی ہم ایمٹی فور پہ ہیں اور ہم لائیو آپ کے سامنے یہاں پہ چینل کو ڈراؤ کرتے ہیں دو طریقے ہیں چینل کو ڈراؤ کرنے کی ایک کو یہاں سے آپ چینل ڈراؤ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ پکڑ کے یہاں سے لگا سکتے ہیں اور اپنی چینل کو ڈراؤ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لائن کو آپ کو تھوڑا سا سیٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے لیکن سان طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں ڈراؤ ٹرینڈ لائن یہاں پہ ٹرینڈ لائن کو یہاں سے پکڑے اور فرس کیا کہ یہاں پہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ ایسی طریقے سے لگائیں کہ کوئی بھی ٹاپ کمز کم دو بلنے چاہیے اوپر تو آپ کی ایک ٹرینڈ لائن ایک اچھی لگ سکتی ہے اور آپ اس کے ڈریکشن میں آپ کام کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے اگر لور سائٹ پہ لگانی ہے تو نیچے اس طریقے سے لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور جتنا لمبی چاہتے ہیں اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لئے زیادہ سون ہے تو کمز کم ایک چینل کے لئے یعنی کی فرس کیا کہ یہاں مارکٹ پہلے یہاں سے مارکٹ نے ہائی لگایا نیچے مارکٹ آئی اس کے بعد دبارہ ہائی لگایا تو آپ کی لائن یہاں سے یوں سمجھ لیں کہ فرس کیا کہ مارکٹ یہاں پہ تھی تو آپ کا یہاں ٹرینڈ لائن جو ہے ڈراؤ ہو سکتی ہے اس کو بس یہ لمبا کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ نیچٹ کہیں اسی شیپ میں آپ اسی جگہ پہ آ کر مارکٹ جو ہے رسپیکٹ دے گی آپ کو وہاں پہ ایک یعنی کی سپورٹ بن جائے گی مارکٹ جب بھی ادھر آئے گی وہاں سے آپ کو ایک اچھی ٹیڈ بھی مل سکتی ہے اور آپ کو بورا سگنل ملے گا کہ یہاں سے مارکٹ جو ہے نیچے سیل ہو سکتی ہے اسی طرح فرنڈ آگر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نیچے والے لائن تو اوپر سے جب مارکٹ آ رہی ہے تو آپ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ مارکٹ کہاں جا کے سٹیک کرے گی تو نیچے جو کوئی بھی ٹو لو ہے فرس کیا کہ یہ لو ہے ایک یہاں پہ لول بنایا تو جیسے ہم نے اتنی لائن کو ڈراؤ کیا تو اس کو ہم نے جیسے لمبا کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی جگہ پہ مارکٹ نے آ کے ویسے ہی یہاں پہ ری ٹیسٹ کیا یہاں پہ مارکٹ نے سپورٹ بنائی اور مارکٹ دوبارہ اوپر چلے یعنی اوپر ایسی اگر چینل کے اندر مارکٹ کام کرتی ہے تو اوپر والی لائن جو ہے وہ رزیسلز کا کام کرے گی اور نیچے والی جو لائن ہے وہ سپورٹ کا کام کرے گی اس چینل کو ہم کیا کہ بولیں گے دسینڈنگ چینل یعنی کہ یہاں سیلنگ کا یعنی کہ رجحان نظر آ رہا ہے اسی طرح ہم نیکس دیکھتے ہیں جی فرنٹ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں سے ہم ایک وہی ٹرینڈ لائن جو پکڑتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ نے ایک ہی جاہاں پہ یہاں پہ ٹاپن ہے اور یہاں پہ نیچے بھی ایک ہی جاہاں پہ مارکٹ بار بار آ کے ری ٹیسٹ کر رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مارکٹ سائیڈ ہوئے ہے کوئی یہاں سے بریک آڈ نہیں لے رہی مارکٹ اس کے اندر مومنٹ کر رہی ہے تو جہاں بھی آپ کوئی ایسے ملے کہ مارکٹ جو ہے ایک کیلئے کے اندر مومنٹ کر رہی ہے سائیڈ ہوئے ہے تو آپ کوشش کریں اس میں آپ ٹرینڈ نہ کریں کیونکہ اگر ٹرینڈ کرنی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جب مارکٹ اوپر وڑی لائن کو ٹچ کریں تو آپ یہاں سے سیل کر سکتے ہیں اور چھوٹا سا پندرہ بیس پوئنٹ کا سٹاپ دیکھیں آپ یہاں سے ٹرینڈ لے سکتے ہیں جیسے نیچے وڑی لائن کو ٹچ کریں تو یہاں پہ کلوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے اگر دوبارہ مارکٹ اوپر کو جائے تو یہاں سے پھر آپ بائی کر سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹا چھوٹی لائنٹ کے ساتھ آپ چھوٹے پوائنٹ لے سکتے ہیں زیادہ یہاں پوائنٹ نہیں ملیں گے لیکن زیادہ اچھی ٹریڈ وہ ہوگی جب بریک اوٹ ہوگا دیکھیں جیسے مارکٹ اس مومنٹ کے بعد باہر نکلتی ہے اور نیچے ایک کینڈل بنا لیتی ہے جو کنفرمیشن کینڈل ہوتی ہے تو یہاں سے پھر آپ ایک لمبی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور چھوٹا سا پندرہ بیس پوائنٹ کا آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کو بسکلی سائیڈ بے چینل کہتے ہیں اسی طرح ہم نیکس چینل دیکھتے ہیں جی فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ایک ڈراؤ کیا ہے ایک سینڈنگ چینل ہے جو یہاں پہ مارکٹ بائنگ میں بائی کی مومنٹم میں چل رہی ہے تو آپ یہاں پہ مارکٹ کی ڈریکشن کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے یہ بڑا آسان ہوگا کہ آپ نے جیسے چینل لگایا ایک اوپر لین لگا رہی ایک نیچے لگا رہی دیکھیں ایک سے زیادہ دفعہ مارکٹ نے اس کو رسپیکٹ دی اور جیسے دو کے بعد مومنٹ مارکٹ یہاں سے ریٹن ہوتی ہے تو یہاں سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں چھوٹی جیسے میں نکتا ہے لیکن زیادہ اچھی ٹریڈ وہ گی جو جیسے بریک آٹ ہوگا اس ایریے کے باہر اس چینل کے باہر جیسے مارکٹ یہاں پہ آئی اور یہاں ایک نئی کینڈل بنا کر کنفرمیشن مارکٹ نے یہاں پہ دی تو آپ یہاں سیل کر سکتے ہیں چھوٹا سا سٹاپ یہاں گیارہ بارہ پیٹ کو دے سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لمبا یہاں سے تو ہنڈر پلس جو پپا یہاں سے آپ کو مر رہے ہیں اسی طرح فرینڈ آپ ایک اور ایسینڈنگ چینل ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہاں بھی ایک سے زیادہ دفعہ مارکٹ ہے ایک ہی لائن کو ایک ہی جگہ کو دوبارہ بار بار آکر ریٹیسٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایک سے زیادہ یہاں پہ بھی ریٹیسٹ ہوئی یہاں پہ ریٹیسٹ ہوئی یہاں پہ تب تک آپ ویٹ کریں جیسے بہتر ہے لیکن جیسے بارکٹ نکلتی ہے ایک بریک آٹ آپ کو میرا لمبا مر رہا ہے اور چھوٹے سے سٹاپ کے ساتھ آپ یہاں پہ ایک ٹریڈ لے سکتے ہیں اور لمبا پروفٹ یہاں سے کما سکتے ہیں اسی طرح فرینڈ ایک اور چینل ہے یہ ایسینڈنگ چینل ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ ایک ہی ایک ہی جگہ پہ آپ بار بار ریٹیسٹ کر رہی ہے ایک سے زیادہ دفعہ تو یہاں پہ ایک تو آپ کو ٹریڈ یہاں کی اس کے چینل کے ادھر بھی مر رہی ہے اچھی بلی نمبی ٹریڈ مر رہی ہے اور دوسرا آپ کو مزید ایک اچھی ٹریڈ تب ملے گی جیسے جب یہ بریک آٹ ہوگا تو یہاں پہ ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ آپ کونسا ٹائم فریم یوز کرتے ہیں اور جس میں آپ چینل لگانا چاہتے ہیں تو فرنڈ یہاں پہ ایک ہی بات ہے کہ جس ٹائم فریم پہ آپ نے کام کرنا ہے کوشک کریں کہ اس ٹائم فریم کا چینل بنائیں اور اس کی سٹیڈی کریں اس سٹیڈی کے بعد پھر آپ جب آپ ٹریڈ کریں گے تو مارکٹ کو سمجھیں گے اور یہ پریکٹس کریں پریکٹس کے بعد جب آپ سمجھیں کہ جب آپ بڑے ٹائم فریم میں آپ چینل بنائیں پھر چھوٹے ٹائم فریمیں بنائیں تو یہ اور اچھا ہو جاتا ہے آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو فرنڈ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک فرنڈ اس کے مطلق آج کے جو ٹاپک ہے اس کے مطلق کوئی سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں تو میں نے یہ کافی دنوں کے بعد آج ایک سٹارٹ لیا ہے ویڈیو کا کچھ پرابلم تھے جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا تو کچھ لوگوں کے کافی سوال آتا رہے تھے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ اس کو کنٹینیو رکھوں اور آپ کے نہ صرف اس کو کنٹینیو رکھوں بلکہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں ان کا جواب بھی دوں اور پروپر اس کو جو ورڈ سب کو میں یوز کروں اور آپ کے مطابق آپ کچھ لوگ کچھ جو ہے ویڈیو اور ٹاٹوریل جو ہیں اپنی مرضی کا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ میں کوشش کروں گا جس ٹاپک کی وہ چاہ رہے ہیں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں تو فرنڈ یہاں پہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبکرائب کیجے گا اور ہمارا فیس بک جو پیج ہے اس کو لائک کیجے گا اور کوئی بھی آپ کا مزید سوال ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہم انشاءاللہ آگے ڈیلی بیسس پہ بنائیں گے وہ آپ تک نوٹیفکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچیں اور آپ کی اچھے اچھے مشروعوں سے ہم مزید اچھے ویڈیوز بنانے میں کامیاب ہوں بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی ایک نئیو ٹاپک تھانکیو ویڈی مچ